بزار سے زیادہ اچھی خستہ اور تھوڑے سے پیسوں پر ڈیر ساری پھلکیاں آپ گھر پر بنائیں جو کہ بہت زیادہ آسان ہے تو ویڈیو کو فل واش کرنے کے لیے میرے ساتھ رہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ چلو جی فٹا فٹ سے آج ہم میں آپ لوگ کے ساتھ ایک بہت اچھی سی ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہے جو کہ آپ لوگ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوں گی تو یہاں پہ ہم نے بیسن لے لیا ہے ایک کپ ٹھیک ہے کپ میں نے آپ لوگوں کو دکھا دیا ہے چوتھائی چمچ ہم نے اس میں اجوائن پیس کے ڈال لیا ہے چوتھائی چمچ ہم نے اس میں نمک ڈال لیا ہے تو اب ہم اس کا اچھے سے پیسٹ بنا لیں گے یہ دیکھیں پیسٹ ہم نے ایسا بنانا ہے کہ نہ ہی پتلا ہو نہ ہی گاڑا ہو ٹھیک ہے بہت اچھی سی اس کے کنٹیسٹنسی ہم نے رکھنی ہے یہ دیکھیں اور یہ وہ چیز ہے جو ہر رمضان میں ہمارے گھر میں بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے مطلب ان کے بغیر تو دستہ خوانے ہی پیکا پیکا لگتا ہے تو کم پیسوں میں بہت ساری بنا کے آپ لوگ سٹور کر سکتے ہو ٹھیک ہے اور پورا مہینہ بڑا آسانی سے آپ لوگ انہیں استعمال کر سکتے ہو تو یہاں پہ میں یہ دیکھیں بیسن جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے لیکوٹ جو ہمارا ہم نے جو بیٹر بنائے وہ ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اس کو ہم نے پندرہ منٹ کے لیے ریسٹ دے دی تھی پندرہ منٹ کے بعد ہم نے دیکھا ہے تو یہ بڑی اچھی فارم میں آگیا ہے یہ دیکھیں اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے چھوٹھائی چھوٹھائی سے بھی تھوڑا سا کم ایک چھوٹکی بار اس میں ہم بیکنگ سوڈا ڈالیں گے یہ دیکھیں بس اس کے اندر اور یہ آپ لوگ نے پہلے نہیں ڈالنا یہ آپ لوگ نے بالکل اینڈ پہ جب آپ فرائی کرنے لگو تو آپ لوگ نے اس کے اندر بیکنگ سوڈا ڈال کے اچھے سے اس کو میکس کر لینا تو چلے جی یہاں پہ ہمارا فرائی پین جو آگیا ہے جلے پہ تو اس کے اندر ہم ڈیر سارا آئل ڈال لیں گے تھوڑا سا آئل زیادہ ڈالیں کیونکہ اچھے سے زیادہ فرائی ہو جائیں جتنا اچھے سے فرائی ہوں گے اتنی ہی مزے کی کرسپی بنے گی یہ تو یہ دیکھیں آئل جو ہمارا گرم ہو رہا ہے تو یہاں پہ ہم نے لے لیا ہے یہ چمچ بڑا اس کو خفخیر بھی بولتے ہیں تو یہ ہم نے لے لیا ہے تھوڑا بڑے سارا خوالا کیونکہ اسی کی مدد سے تو ہم نے اپنی جو پھلکیاں جو ہیں وہ میں ہم نے ریڈی کرنی ہے یہ دیکھیں آج تا آج تا تھوڑا تھوڑا کر کے فرائی پین کے اندر ہم نے ان کو ڈالتے جانا ہے تو یہ دیکھیں یہ پھلکیاں جو ہے ہم نے تھوڑی تھوڑی کر کے اس کے اندر ڈال لینی ہے یہ دیکھیں اور یہ سارے آئل پہ ہم نے ان کو اچھے سے چپکا دینا ہے چپکا نہیں دینا سوری ڈال دینا ہے یہ دیکھیں اور یہاں پہ کیا ہو گیا کہ مجھ سے ویڈیو جو ہے وہ پتہ نہیں کیا ہوا وہ بند ہو گیا کیمرہ بند ہو گیا ہیٹ کی وجہ سے تو ویڈیو جو ہے وہ تھوڑی سی سکپ ہو گیا چلیں جی ہم نیکسٹ اپنا ویسے ہی کرتے ہیں وہ ہم نے فرائی کر کے نکال لی تھی وہ میں آپ لوگوں کو دکھا بھی دیتی ہوں تو یہاں پہ جی نیکسٹ ہم نے اپنا دوبارہ سے بیٹر جو ہے وہ ڈالنے سٹارٹ کر دیا یہ دیکھیں بہت ہی مزے کی بنی تھی یقین کریں اور آپ ان کو سٹور کر کے پورا مہینہ بڑی آسانی سے آپ ان کو کوئی یا تو زپ لوگ بیگ میں یا پھر ایٹ جو جھار ہوتے ہیں ان میں ڈال کے آپ لوگ رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور بہت مزے کی چیز ہوتی ہے ایک تو گھر کی بنی ہوئی صاف ستری اور دوسری تو جی یہ دیکھیں ان کو ہم نے میڈیم فلیم پہ ہم نے ان کو فرائی کرنا ہے تاکہ یہ اچھے سے ہماری جو ہے وہ کرسپی بن جائے جس طرح کی ہمیں چاہیئے اور ویسے تو آپ لوگوں نے میرے ہمیشہ ویڈیو بھی دیکھیں اور میں ریسپیز بھی تھوڑی بہت ساتھ میں شیئر کرتی ہوں تو آج میں نے کہا چلے آپ لوگوں کے ساتھ چھوٹی سے ایک ریسپی شیئر کرتی ہوں پسند آئے تو مجھے کمنٹس میں ضرور بتانا ہے آپ لوگوں نے کہا آپ لوگوں کو میری آج کی ویڈیو کیسی لگی ہے اور یہ دیکھیں بس ان کو بلکل آپ نے زیادہ جو ہوتی ہے نا فلیم اس میں فرائی نہیں کرنا تاکہ یہ اکدم سے اوپر سے جل جائیں گے بیچ میں تھوڑی سوری کچھی رائے جائیں گی جو کہ بلکل بھی ان کا ٹیسٹ اچھا نہیں آئے گا تو اس لئے بلکل درمیانی آگ بھی ہم نے ان کو اچھے سے فرائی کر لینا ہے ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں اور ان کا خوبصورت سا کلر جو ہے وہ ہمارے پاس آ رہا ہے اسی طرح ہی ہم باقی کی ساری جو ہیں وہ بھی فرائی کر لیں گے یہ دیکھیں اور بلکل اب یہ ریڈی ہو چکی ہیں یہ دیکھیں بہت خوبصورت سا کلر ان کا ہمارے پاس آ گیا اور اب ہم ان کو نکال لیں گے یہ دیکھیں اور یہ جو پہلے جو میں نے نکال لی تھی وہ بھی اسی میں ڈال دیں گے ٹھیک ہے تو آپ اپنے حساب اپنے اپنی فیملی کے حساب سے ان کو آپ تھوڑا تھوڑا نکال کے جتنا بھی آپ کو ضرورت ہو نکال کے آپ ان کے بھلکیاں بنائیں دہی بڑے بنائیں ان میں ڈالیں تو یہ ایک بہت ہی زبردست سی ریسیپی ہے جو کہ چھوٹے اور بڑوں کو سب کو بہت زیادہ پسند ہوتی ہے اور میرے گھر میں تو موصلی بہت زیادہ بنتی ہے تو اسی وجہ سے مجھے تقریبا ہی ہمارے گھر میں یہ موجود ہوتی ہیں بزار سے بھی آتی ہیں لیکن بزار سے اچھی اگر آپ خود گھر پہ بنا سکتے ہیں تو اس کے تو کیا ہی بات ہے یہ دیکھیں یہ باقی کا جو بیٹر میرے پاس تھوڑا سا بچا تھا میں نے کہا آپ ان کو بھی سارا ایسے ہی سارا فرائی کر یہ لیں اب یہ ہمارے پاس جو ہیں لاسٹ جو بچی تھی وہ بھی ہم نے ڈال کے اچھے سے ان کو درمیانی آگ پہ فرائی کر لینا ہے اور بہت جٹ پٹ بننے والی چیز ہے کوئی اس پہ اتنا زیادہ ٹائم نہیں لگتا تو ویڈیو کو فل وانچ کرنا ہے پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے اور مجھے کمنٹ کر کے بتانے کہ آپ لوگوں کو میری آج کی ویڈیو کیسی لگی ہے ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ماشاء اللہ سے میرے پاس بن کے ٹیڈی ہو چکی ہے اور یقین کریں اتنی مزے کی اتنی خستہ بنی ہوئی تھی مجھے تو بزار سے بھی زیادہ یہ مزے کی لگی ہے ٹھیک ہے اور یہ آپ ان کا سائز یہ پرفیکٹ ہوتا ہے کیونکہ جب ہم ان کو دہی میں ڈالتے ہیں تو یہ پھول جاتی ہے نا تو اس حساب سے یہ زبردست ہے تو یہاں پہ میں نے اے ٹائٹ جار لے لیا جتنی مجھے چاہیئے تھے اتنی میں نے نکال لی ہے باقی میں نے اے ٹائٹ جار میں ڈال کے رکھ دی ہیں ٹھیک ہے جب مجھے ضرورت پڑے گی میں دوبارہ کم سکم میرا ہے ون ویک اس کے ساتھ زبردست چل جانا ہے ٹھیک ہے آپ لوگوں کے اپنی مرضی ہے ون ویک کے لیے بنائیں یا پھر منت کے لیے بنائیں اللہ حافظ